تمہیں آواز دی ہے بڑے ساس کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ تو یہ میک تو بڑھا ہے مگر قوت پر آواز نہیں ہے میک تو اچھا ہے مگر آواز نہیں ہے مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے عام طور پر ہمارے جلسوں میں تعلیہ نہیں بجا کرتی ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بیجائے کمار جی کی موجودگی میں آپ یہ بتائیے اپنی تعلیوں سے میرے آخری پنتی پر پہنستے پہنستے کہ آپ اپنے علاقے کے نیتہ سے کتنی محبت کرتے ہیں جمیل اختشفیق چار پنتی رکھتا ہے چار مصرہ رکھتا ہے اور آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہے یہ پورے بھارت کے بے انتہا اس ملک سے محبت کرنے والے مسلمانوں کے جذبہ اور بھاوناوں کو شبدوں میں پیویا گیا ہے میں نے کبھی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے اتنی عزت ہے تیرنگے کی ہمارے دل میں اور آخری پنتی کہوں گا آخری لائن کہوں گا تو پیچھے سے لے کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں تالیوں کے شور سے یہ بچا دیجئے گا کہ بوریوں کی سرزمین پہ کوئی اتحاسک پر ورام بو رہا تھا بیٹھئے بیٹھئے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ سمجھ رہے ہیں ان کو جگہ دیجئے یہ اپنا اسطحان گرن کریں مجھے لگتا ہے کہ دھونتے دھونتے پتہ نہیں کس کو تلاش کر لیں ایک چائے کی پیالی ان کو پیش کیجئے طبیعت جب گرم ہو جائے گی تو سکون سے نرم ہو کے بیٹھے رہے گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے اتنی عزت ہے ترنگے کی ہمارے دل میں سر کٹا دیں گے مگر شان نہ جانے دیں گے اور ابھی بھی یہ میک جو ہے نا جمیل اکتر شفیق کی آواز سے مل نہیں کھا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ساس کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ تو یہ میک تو بڑھا ہے مگر قوت پر آواز نہیں ہے میک تو اچھا ہے مگر آواز نہیں ہے بہرحال جب اس طریقے سے مل کر کے بیٹھتے ہیں لوگ اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کا جب میں پیغام دیکھتا ہوں تو میرے ذہن کی دہلیز پر ایک چار مصرہ اور دستک دیتا ہے کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر اصل میں ہوا کیا ہے کہ سارے میک کو آپ نے ادھر ہی گھوما دیا ہے یہ بائیں طرف کا دائیں طرف کا میک پوری پچھلے سال جو میں آیا تھا تو اس کی آواز ایسی تھی جس آواز کی دھمک آج بھی سنائی دے رہی ہے پیسہ تو پورا خرچ ہوا ہے لیکن سا کافی خرچ کر کے بڑا بڑا پنڈال بنا دیا جاتا ہے لیکن میں بہت یقین کے ساتھ صرف آپ کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جھارکھنگ کی سرزمین پہ جتنی بڑی بھیر ہوتی ہے جتنا بڑا استماع ہوتا ہے یہ منظر اور یہ درش شوتاؤں کا پورے ملک ہندوستان کے اندر مجھے دکھائی نہیں دیتا میں یہاں پر آنے والے سبی لوگوں کی موجودی کو سلام کرتا ہوں اور یوٹیوب چینل والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ بیچ میں آدھا پون گھنٹے کے مرحلے سے آپ اس بھیر کو امڑتے ہوئے سائلاب کی طرح یہ تھاٹے مارتا ہوا سائلاب جو انسانوں کا دکھائی دے رہا ہے